السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کے ازالے پیج کو شبتغائف کریں اور بیل آئیکن نبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر 469 اسلامی اصول اور مداہنت وحدتِ ادیان اور مذاہب مولانا مدنی اور مولانا تاریخ جمیل کی مداہنت دعوتی کام اور اس کا سلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد وحدتِ ادیان اور مذاہب وحدتِ ادیان مغربی ممالک میں ایک وبا پھیلی تھی کہ سارے مذاہب کو یقجہ جمع کیا جائے اسلام، یہودیت، عیسائیت، ہندو عظم، سکھ عظم وغیرہ کو اکھٹا کر دیا جائے تاکہ وحدتِ ادیان کی شکل وجود میں آ جائے اس کے لئے ایسے بڑے بڑے حال اور عمارتیں بنائی جائے کہ ایک ہی عمارت میں مسجد، مندیر، گردوارہ، گرجہ، شول یعنی یہودیوں کا عبادت کھانا وغیرہ ہو اور سب مل جل کر اپنا دھرم نبھائیں اور اسی طرح ایک بڑی جلد میں قرآن، تورات، انجیل، وید، گرم پھر لکھ دی جائے مغربی ممالک کے علماء اور سکولرز نے اس تجویز مغلزہ کا ایسا تاقب کیا کہ یہ سوچ اور تحریک دم توڑ دی اور تھنڈی ہو گئی اس شیطانیت والے اسلام دشمن ایجنٹوں نے ہمارے دین اور اسلام کی روح پرور شکل کو مسخ اور مشتبہ کرنے کے لیے ہمارے مشہور اور معروف دو علماء کرام مولانا ارشد مدنی اور مولانا تاریخ جمیل صاحبان کو اپنا آلکار بنایا اور اسی وحدت الادیان والے نظریات اور افکار کو بنام وحدت المذاہب کی نشر و اشاعت میں لگا دیا اور حضرت مولانا شیخ الحدیث ارشد مدنی دامت برکاتہم صدر کل ہند نصف جمعیت العلماء اور مولانا تاریخ جمیل صاحب کو اس فتن خبیثہ ثانی کے فروغ کے لیے منتخب کیا مولانا ارشد مدنی صاحب اور مولانا تاریخ جمیل صاحب مولانا ارشد مدنی اور مولانا تاریخ جمیل صاحبان ان مغربی مفکرین کی راہ پر چل پڑے اور شیعہ بریلوی پرویزی کو دیوبن کے ساتھ اکھٹا کرنے چلے اور اس فاسد عقیدہ اور محرکات کو اہل سنت والجماعت کے سیدھے سادھے مسلمانوں کے اندر چلانا شروع کر دیا سنی شیعہ بریلوی اور پرویزی سب بھائی بھائی ہیں ایک ہے اور انکار کیا اس اسلامی منشور کا قل لا يستوی الخبیش والطیب آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں تفسیر ناپاک سے مراد حرام کافیر گنہگار یا ردی چیز یعنی ہر وہ چیز جسے شریعت متحران ناروہ رکھا وہ چیز اور عقیدہ خبیش ہیں ہم نے اسی بنیاد پر پاکستانی عالم شورا کو فتن خبیشہ کا نام دیا تھا اسی طرح وحدت الادیان والمذاہب کی تحریک کو فتن خبیشہ ثانی کا نام دیتے ہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب کی طرف سے لوگوں کی ذہن سازی کی مہم کو ہم اس وقت بھام گئے تھے جب مولانا تاریخ جمیل صاحب نے جناب تاہر القادری صاحب کے دفتر گئے اور انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ شیخ الاسلام تاہر القادری صاحب تو اکیلے ہزار علماء کے برابر کام کر رہے ہیں یہ بات چند سال قبل ہوئی تھی مگر ہم اس عثن زن میں تھے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب دعی اللہ ہے شاید یہ جملے مسلحت کے طور پر استعمال کیے ہوں مگر روز بروز ان کے تعلقات برعیلویوں سے متجاوز ہو کر اب شیعہ فرقے کے سرغنوں تک پہنچ گئے ہیں اور اعلانیہ بیانات بھی اسی طرح کے کرنے لگ گئے جس کا تذکرہ ہم قسط نمبر چار سو ستاون میں کیا اب ہم پر ضروری ہو گیا ہے کہ اس فتن خبیثہ وحدت المذاہب کا تعاقب کریں مولانا ارشد مدنی صاحب کا اس طرح کا رویہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قومی سیاسی لیڈر بھی ہے اور ہندوستان میں رہتے ہیں مکی زندگی جیتے ہیں مگر مولانا تاریخ جمیل صاحب کا اس طرح کا رویہ سمجھ سے باہر ہے اس لیے کہ انہیں کونسی پریشانی لاحق ہے یہ تو پاکستان میں مدنی زندگی جیتے ہیں ان کے ملک میں سو فیصدی دین اور اسلام کی محافظت قائم ہیں اس کے باوجود حقائق کی نشر و اشاد چھوڑ کر وحدت المذاہب کے چکر میں پڑے رہنا سمجھ سے باہر ہے فاسد العقیدہ لوگوں کے ساتھ کبھی کھانا ہو رہا ہے تو کبھی مراد برتی جا رہی ہے تو کبھی ان کے مذائب اور قومیت کو سراہا جا رہا ہے آسمہ تیری لہد پر شبنم افشانی کرے اس مسرے سے ہماری مراد حضرت مولانا محمد ارشاد احمد صاحب مناظر مسلکہ اہل دیوبن نوراللہ مرقدہو ہے سن چوہتر کی بات یاد آگئی کہ ہماری جماعت مسجد فاروقیہ اندھیری ممبئی میں تھی خوب بارش ہونے لگی تھی تقریباً رات کے گیارہ بجے حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب قاسمی مناظر دیوبن رحمت اللہ علیہ اچانک تشریف لے آئے خوب بارش ہو رہی تھی مسجد کے امام حضرت مولانا شرافت اللہ ندوی مدذلہو نے ہم سے کہا کہ کوئی دستک دے رہا ہے دیکھو تو سئی دروازہ کھلا تو حضرت ارشاد احمد صاحب تھے اندر تشریف لائے کلندر آدمی تھے بیس دن کے مناظرے کے دورے پر تھے مگر صرف ایک جوڑا کپڑوں کے ساتھ تہبند پہنی اور فرمایا کہ ہمارے کپڑے تو گندے ہو گئے اور رات تین بجے ہمیں کپڑے چاہیے تھا میں نے کہا حضرت فکر نہ کرے کپڑے تیار مل جائیں گے کپڑے دھویا رات ایک بجے پنکھے کے نیچے ہو کر کپڑے سکھائے اور دھائی بجے تک استری کر کے تیار کر دئیے حضرت تین بجے جاگے کپڑے پہنے اور خوب دعائے دی نفلے پڑھی اور حضرت تانوی نوراللہ مرقدہو کی تفسیر القرآن کا مطالعہ کرتے بیٹھ گئے اور ہم نے چائے پیش کی چائے کا ایک گھوٹ لیا اور فرمایا کہ مولوی جی مسلک اہل دیوبن منتخب من اللہ ہے اور دوسرے سارے مسالک فرق باطلہ ہے نبیوں کی آمد کا مقصد اسی لئے ہوتا ہے کہ حق کو باطل سے ممیز کرے اور جو شخص بھی اس امتیاز حق اور باطل سے چشم پوشی کرے وہ یقیناً امت مسلمہ کا سب سے بڑا مداہن ہے اس کا دین اور عقیدہ صاف اور سترہ اور کھرا نہیں ہیں اس رات کی حضرت کی خدمت اور رات کپڑے دھو کر پنکھے کے نیچے ٹھنڈ میں کپڑے سکھانا اور اس طریق کر کے تین بجے رات سے قبل تیار کرنا اور حرشد حضرت ارشاد احمد صاحب کا دعا دینا رہ رہے کر یاد آتا ہے ہمارے اقابلین دیوبند ایک شان رکھتے تھے بے مثال تھے زہد و وراء تقوی اور توقل اور حب گوئی میں اب تو سب کچھ الٹا چل رہا ہے بقول کسی کے نہ گلم نہ سبز برگم نہ درخت سایہ دارم کہ مانین کچھ بھی باقی نہیں رہا اور جو رہا تو وہ بے سیاست اور مداہنت کا گہوارہ ہمارا موقف آج بھی ہم اپنے موقف پر اٹل ہیں کہ اہل دیوبند اصول فتوہ کو خاطر میں لائیں اور مولانا سعج صاحب کی ارغلطی کو کتاب اور سنت کے استدلال سے ثابت کرے جس طرح مولانا سلمان مظاہری صاحب دامت و برکاتہ ہم کی نگرانی میں مسعودہ تیار کیا گیا تھا اور ہر ایک اعتراض جو مولانا سعج صاحب پر لگایا گیا تھا اس کا حرف بحرف جواب دیا گیا تھا اسی طرح ایک درجن کے قریب علماء عالم نے مولانا سعج صاحب کی ہر بات کو درست ثابت کیا کیا دار العلوم اس طرح سے نہیں کر سکتا کہ مولانا سعج صاحب کی ارغلطی پر کتاب اور سنت سے نقیر کرے جب حقائق دلائل کے ساتھ سامنے آ جائیں تو بندہ انہیں سر آنکھوں پر رکھے گا مگر دو سال سے ہم اس بات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں مگر اہل دیوبند اس کام کو کرنے کو تیار ہی نہیں اہل دیوبند کے پاس کیا کسی بات کی کمی ہے عملہ موجود ہے کتب خانے موجود ہے اہل قلم اور اہل بصیرت موجود ہیں سب کچھ موجود ہے پھر کیوں نہیں کرتے ہیں ہم نہتے ہیں اکیلے قسط اور تجارت کر کے سامان بیچ کے کھاتے ہیں تھک کر چور رہتے ہیں مگر الحمدللہ بات سلیقے سے لکھتے ہیں تاکہ کروڑوں کارعین کرام تاکہ کروڑوں کارعین کرام کو تسلی بخش دینی معلومات ملتی رہے روزانہ اتنی طویل اور مستند قسط لکھنا کوئی آسان کام نہیں معمولی سا ایک مہانامہ نکلتا ہے تو اس میں درجن لوگوں کے اور ہماری قسط دس دس بارا بارا صفیقی ہو جاتی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے حمایت اور مدد سے ہوتا ہے ہماری مساعی کے حقانیت کا اس سے بڑھ کر کھلا ثبوت اور عند اللہ مقبولیت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہیں دار العلوم دیوبن ہماری روح ہے واللہ ہم اس کے رخوالے ہیں جس طرح سے تبلیغ اور تبلیغی مرکز کی رخوالی کرتے ہیں جس طرح تبلیغی مرکز کی کانٹ چھاٹ ہوئی اور کام ہزار فیصدی بڑھ گیا اسی طرح تعلیمی مرکز دار العلوم کی بھی کانٹ چھاٹ ہو اور تعلیمی مرکز دار العلوم دیوبن بھی سور جائے سیاست جانبداری ختم ہو سب ہی کوئی انصاف ملے سب کے رفیق بن کر چلے کوئی کسی کا رقیب نہ ہو یہ حسرت رہ گئی کس کس مزے سے زندگی کٹتی اگر ہوتا چمن اپنا گل اپنا باغبان اپنا واللہ ہمیں مولانا سعید صاحب کی ذات سے رتی برابر کا لگاؤ نہیں ہم شہدائی ہیں تو صرف ان کی امارت کے وہ ہمارے امیر ہے ہم ان کے چاکر آج وہ امیر ہے اللہ ان کی عمر میں برکت دے کل کوئی اور ہو سکتا ہے چونکہ امیر بھی غیر جماعت نہیں اور جماعت بھی غیر دین نہیں اور دین بھی غیر نجات نہیں اس لئے ہم کسی بات کی پرواہ کیے بھی گر مرکز اور امارت اور امیر کا ساتھ زندگی بھر دیتے آئے ہیں اور موت تک دیتے رہیں انشاءاللہ اس لئے کہ قرآن کھلتی جائے گی انشاءاللہ دائی کی ابتدہ اور انتہا ہر دائی اللہ ابتدہ میں مطیع اور مخلص ہوتا ہے اور ایک عرصے کے بعد اس کا اخلاص اغراض میں تبدیل ہو جاتا ہے اور دائی اگر اونچے درجے کا ہو تو اس کا خاتمہ اس حال میں ہوتا ہے کہ یا تو اس کا اپنا خود کا دینی مدرسہ ہوگا یا خان کا یا چیریٹی کا ادارہ اور یہ سب کچھ اس کے اپنے بچوں اور نسلوں کی تحفظات کے لئے ہوگا بلکل اسی طرح سے جس طرح بچہ ہوتا ہے کہ ابتداء میں سہتمن اور عمر گزرنے کے بعد بیماریوں کا مجموع جس طرح جسم کی بیماریاں ہوتی ہے اسی طرح روح کی بیماریاں بھی ہوتی ہے لالچ تمہ حرس حب جا حب مال کبر بڑائی خدبینی وغیرہ انابت الاللہ کم ہونے لگ جاتی ہے اور اسی میں موت آ جاتی ہے ابتداء خیر سے ہوئی اور انتہا فتنوں پر لطیفہ نماز جنازہ کی چوتی تکبیر کے بعد بھی ایک دعا ملتی ہے صحیح حادیث میں اللہم لا تحرم نا اجرا ولا تفتن نا بعد وغفر لنا ولہو اے اللہ اس میت کی تکفین اور تدفین کے لئے جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے عجر سے ہمیں محروم نہ فرما اور اس کی تدفین کے بعد اس مرنے والے کی وجہ سے اٹھنے والے فتنوں سے ہم کو بچا ہماری اور اس کی مغفرت فرما تنبی انہی مدارس وغیرہ کے اخراجات اور انتظامات کے چکر میں پڑھ کر ایک دعی اللہ ایک دعی اللہ کے ہاتھ جکڑے جاتے ہیں اب وہ ہر موڑ پر امت مسلمہ کے فائدے کے وجہ اپنے مدرسے کا سوچے گا ایک چھوٹے سے مدرسے کے منفعات کے خاطر پوری امت مسلمہ کے مفادات کو پسے پسٹ ڈال دے گا اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ میں حق بات کہوں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے اور میرے مدرسے کا تعاون نہیں کریں گے انہی مجبور لوگوں سے اللہ کے بندوں کو آتی نہیں روبائی لطیفہ مفتی اب القاسم صاحب دعمت و برکات اہم نے مولانا سعید صاحب کے خلاف فتوہ دے کر یہی کہا کہ میں نے جو کیا مدرسے کے مفاد میں کیا اسی طرح تثلیث نظام الدین رائیون ککرائل کے مددہوں کا حال ہے کہ یہ لوگ مفادات کے خلاف جاتی ہیں آدمی ایک دن کھائے اور ایک دن بھوکا رہے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ امت کے مفادات کو اپنے حوص کے پیر تلے رون دے حق کو جان لینا ہی کافی نہیں ہے اصل چیز تو اس کا نفاظ ہے اپنی خود کی زندگی پر اور اپنے متبعین کی زندگیوں پر مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا ہے مسلمان ہوں یہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے اللہ توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين